گجراوالا کے لیگی ایم پی اے توفیق بٹ پر ایک ہزار پودے چوری کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہوا پی پی چھپن سے ایم پی اے توفیق بٹ نے گجراوالا میں شجرکاری مہم کی مخالفت کیوں کی اور یہ بیان کیوں دیا کہ پودے لگانے سے گجراوالا شہر جنگل بن جائے گا آئیے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عثمان بٹ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لیگی ایم پی اے توفیق بٹ سا موجود ہے جن پر ایک ہزار پودے چوری کرنے کے الزام میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی آئیے جانتے ہیں ان سے سارا ماجرہ کیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو پچاس ہزار پودے لگانے کی کمپین تھی اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کچھ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی پہلے وہ بتائیے گا وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی میں یہ ارض کرنے کے کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے گجنہ والا جیٹی روڈ سٹیٹی کا ایک مین روڈ ہے یہاں پر قائد اعظم دیویزنل پبلک سکول ہے ہزاروں بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ ہسپتال ہیں اس روڈ پہ بہت زیادہ شاپنگ مال ہیں بڑا گنجان عبادی روڈ ہے اس روڈ کے اوپر گرین بیلٹ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور جہاں پھول پودے درخت سب کچھ مجود ہیں حکومت کا کروڑنر پیہ لگا ہوا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ریکارڈ بنانا ہے اگر آپ نے کوئی پھالدار پودے درخت لگانے ہیں تو ہمارے گجنہ والا میں دونوں طرف نہر مجود ہے ہمارے گجنہ والا میں ریلوے لائن مجود ہے وہ ٹوٹل خالی پڑی ہوئے سارا علاقہ خالی ہے ادھر ایک بھی درخت یا سبزہ نام کی چیز نہیں ہے آپ یہ مہربانی کریں ہم گجنہ والا کے نمائندے ہیں عوام کے نمائندے ہیں عوام کی بات کر رہا تھا کہ اس مہم کو ہمارے ساتھ مشورہ کریں ہم سارے لوگ گجنہ والا کے تمام لوگ بلا تفریق مقتبہ فکر سیاسی جماعتیں سارے ملجل کے تمام انجیوز وقلات تاجر سب سٹوڈنٹ مل کے یہ کمپین چلائیں اور اس جگہ پہ لگائیں جس جگہ پہ درخت لگانے کی ضرورت ہے نہ کہ گرین بیلٹ خوبصورت جو ہے اس کو تباہ برباد کیا جائے میرا یہ موقع تھا کہ آپ تین تین فٹ کے فاصلے پہ پھالدہ درخت لگا رہے ہیں یہ سروائیو نہیں کریں گے اور یہ اس وقت آپ جو درخت لگا رہے ہیں وہ غلط پلاننگ کے ساتھ لگا رہے ہیں میرا یہ ان سے مطالبہ تھا حکومت سے اور انتظامیہ سے مگر انہوں نے میری کوئی ایک بات نہ سنی انہوں نے جلد بازی میں جلدی جلدی ریکارڈ بنا رہے ہیں ریکارڈ حالان کوئی ریکارڈ ہے بھی نہیں تھا سارا وہ انہوں نے ریکارڈ نہیں بنایا انہوں نے عوام کو اور میرے خیال میں عمران خان کو یہ ریکارڈ نہیں بنا رہے تھے عمران خان کو مامو بنا رہے تھے بات میری ان کو صرف یہ تھی سمجھانے کی کہ آپ پلاننگ کے ساتھ کریں اور جگہ کی سیلیکشن ٹھیک کریں انہوں نے میری بات نہ سنی آج دیکھ لیں دس دن بعد ہی جب انہوں نے یہ وہ ریکارڈ نام کی کوئی چیز بنا گئے لگائے بچوں سے وہ شاپروں سمیت انہوں نے سارے پودے لگا دی ہیں وہ دس دن میں سارے پودے مر گئے پچاس ہزار کے پچاس ہزار ہی ختم ہو گئے اب چاند انہوں نے دوبارہ لگائے ہیں دس بیس پچیز ہزار پھر دوبارہ لگائے ہیں اللہ کہہ رہے وہ چل جائیں مگر میرا یہ محکم تھا کہ وہ اس لیے نہیں چل پائیں گے کہ ان کے پاس اتنا ان کے پاس مین پاور بھی نہیں ہے پچاس ہزار ساسا ساسا درخت لگا دی ہیں گرین بیٹ تباہ کر دی ہیں اور سارے کھڑے نکال دی ہیں اور اس کو پانی دینے کے لیے ان کے پاس صرف دو یا تین وہ باؤزر تھے آپ بتائیں نہ کوئی ان کے پاس پانی کا سسٹم تھا نہ ان کے پاس وہ لوگ تھے جو درخت کی حفاظت کر سکیں لہذا وہ دس دن میں سارے مار گئے ہیں تباہ برباد ہو گئے ہیں سارے گر گئے ہیں اب دوبارہ لگائیں ہیں دیکھیں اللہ کرے وہ کیا بنتا ہے میرا موقع یہ تھا کہ آپ اس کو جو طریقہ ہوتا ہے پلاننگ وہ پلاننگ کے ساتھ لگائیں مگر انہوں نے نہیں لگائے پلاننگ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ نے کہا کہ گجران والا کو جنگل بنا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی ایک ہزار پودے چوریوں نے کی اس بیان سے ریلیٹڈ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کا ہی ردیعمل تھا بار صاحب جب میں نے ویڈیو میری جنگل بنا رہے ہیں تو تب یہ کہہ رہے تھے ایک پی ٹی ای کا پتہ نہیں کتنا مضبوط سال ہے مجھے نہیں پتہ پوری دنیا سے مجھے فون آنا شروع ہو گئے بار صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جنگل بنا رہے ہیں یہ کوئی بات ہے تو انہوں نے پڑا اس کو وائرل کیا میرے کلپ کو کاٹ کے اس میں سے وائرل کیا تو جو میں نے کہا تھا جنگل بنا رہے ہیں پھر ان کے اسی میری بات کو ان کے وفاقی وزیر نے کہا ہم ہاں اربن فورسٹ بنا رہے ہیں تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ شہر میں آپ جنگل بنائیں گے دیکھیں تین تین فٹ کے فاصلے پر درخت لگائیں گے ایک ٹیکنیکل بات ہے ایک درخت کو پھالدار درخت کو تیس فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی تو آپ تین فٹ کے فاصلے پر لگا رہے ہیں ابھی آپ کا کیمرہ جائے دیکھیں تین چار فٹ کے فاصلے پر انہوں نے لگائیں ہیں تو تین فٹ کا تو اس کا ڈایا ہوتا ہے درخت کا جب وہ جوان ہوتا ہے تو اوپر آپ دیکھیں اگر پھالدار درخت ہے تو اس کو اوپر سے تیس فٹ چالیس فٹ جگہ چاہیے ہوتی اس لیے پھال لگیں گے نا اس کے ساتھ مگر انہوں نے تین تین فٹ کے فاصلے پر لگا دی ہیں میرا مکو یہ تک اگر یہ درخت جوان بھی ہو گئے تو اس کے اندر جو گاس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی آدھ 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 فٹ جگہ نہیں بچے گی سو فٹ چوڑا اور چودہ فٹ لمبا جو جنگل بنائیں گے اس جنگل میں میرے خیال کے مطابق سیکیورٹی رسک ہوگا اس جنگل میں چوڑ ڈاکو بھی چھپیں گے منشیات والے جو ہمارے نشائی ہیں لوگ بچارے نشائی آتی ہیں وہ بھی چھپیں گے اور جن لوگوں کو برائی اور بدکاری کے لیے کوئی جگہ آویلیبل نہیں ہوتی ہے ان کو جگہ بھی آویلیبل ہوگی اور یہ برائی بھی بڑھنے کے خط شادہ تو اگر آپ اس طرح کا پورے جیٹی روڈ پر چودہ کلومیٹر جنگل لوگوں کو پروائیڈ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور پورے گجنہ والا سے انہوں نے کروڑوں روپے کٹھے کیے وہ کس نے کٹھے کیے کس کاؤنڈ میں گئے کہاں سے پیسے لگائے انتظامیہ کہتی ہے ہم نے پیسے لوگوں سے کٹھے کیے عام چھوٹا سا لفظ بول کے پاس ختم بھئی اپنی حکومت آپ کی حکومت گورنمنٹ ہے آپ اگر کوئی کروڑ دو کروڑ روپے نہیں لگا سکتے پتہ نہیں کتنے کروڑوں انہوں نے کٹھے کیے جب آپ درخت لگانے کی مہمے چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس لوگوں کے ٹیکسٹس سے کٹھا کیا ہوا پیسہ نہیں ہے لوگوں سے کٹھے بھی کیے ہیں فرض کریں تو کس ادارے نے کیے ہیں کس بندے نے کیے ہیں پتہ نہیں ہے کروڑوں پر اکٹھے کر کے انہوں نے سارے ضائع کر دیئے اور اس کا فیدہ کچھ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے اور کوئی ریکارڈ بھی نہیں بنا مثلا انہوں نے پورے میڈیا پر شور مچا دیا ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ توڑ دیا پتہ نہیں ہے کونسا ریکارڈ بنا ہے کوئی گینز بک ورلڈ کا ریکارڈ دوزار پندرہ میں بنا تھا یہ درخت لگانے کا انچاس آزار درخت ایک منٹ میں انہوں نے لگائے تھے دوزار پندرہ کے بعد ابھی تک کوئی ریکارڈ ان کے پاس گینز بک ورلڈ کا جو ہے ریکارڈ بنائی نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو مامو بنا دیا ہے اور لوگوں سے پیسے کٹھے کر دیئے ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کام کیا اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ ایف ای آر درجوئی ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے جب میں بات کر رہا تھا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ یہ بندہ ہمارا جو سارا جو ایک پلین ہے جو مال بنانے کا یا لوگوں کو بے فکر بنانے کا یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا نام انہوں نے دیا تھا کلین اڈ گرین گجنہ والا یا پاکستان نام تو اچھا تھا ہم سارے لوگ اس نام کے ہم ہی ہیں ہم سارے چاہتے ہیں کلین اڈ گرین بہت پورا ملک مگر انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ تو ٹیکنیکل بات کر رہا ہے یہ تو صحیح بات کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو فیار درج کر کے گرفتار کر لو اب اس حکومت کا تو یہی کام ہے جو بھی بندہ کوئی میڈیا کا بندہ بات کرے کوئی عام لوگوں میں سے کرے کوئی مہنگائی کے خلاف کرے کوئی بجلی کے بلوں کے خلاف کرے یہ ان کے پاس ایک ہی ہے اللہ اس کو گرفتار کر لو انہوں نے مجھ پہ فیار درج کی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کا کرم تھا وہ جو انہوں نے پکڑ دکڑ کے زبر تستی ایک مدعی بنایا تھا وہ مدعی بچارہ کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی وہ کہتا تھا مدعی مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے مگر اس نے یہی بات کہی ہے لوگوں کو کہ مجھے جلدی سے لے جاؤ مجھے رات کو نیند نہیں آتی میں نے ایک ایم پی اے کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے وہ ایک عزت دار بندہ ہے میں اس کا خیال میں اس نے غلط کیا تھا کیونکہ اس کو انتظامیہ کا حکومت کا پریشر تھا وہ بچارہ ملازم سا چھوٹا تھا اس کو انہوں نے مدعی بنا دیا اور اس نے پھر جب ڈپٹی کمیشنر تمدیل ہوا تو وہ خود تھانے میں آ گیا اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا نہ میں نے ایف آئی ایر کر آئی ہے نہ مجھے کچھ پتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے تو اس نے شرام لکھے دے دیا اور وہ پرچہ خارج ہو گیا اس طرح ہوا ہے پرچہ خارج ہو گیا اس کے علاوہ سر یہ بتائے گا کہ اب آپ خود سے پرسنلی کتنا اس میں انپوٹ کرنے لگے ہیں کہ آپ خود پودے لگائیں گے کہاں لگائیں گے اس حوالے سے آپ کی کوئی پلینک ہے نہیں میں تو پی ایچے کا چیر میں رہا تھا پانچ سال پچھلے جتنا گجران والا میں پودے لگے ہیں آپ کو جتنی گرین بیٹس نظر آ رہی ہیں وہ ساری اللہ کے فضل و کرم سے اس آپ کے خادم نے آپ کے بھائی نے آپ کے اس عوام کے نمائندے میں کیا ہوا ہے گجران والا میں جتنا گرینری آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سارا اور بھی لوگوں کا حصہ ہے اس کے ساتھ میرا بھی حصہ ہے بلکہ لیڈنگ رول میرا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے شہر سارے کو مگر اب آپ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو اتنے ظالم ہے یہ حکومت جو اس وقت آئی ہوئی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں اگر جی ٹی روڈ کے اوپر جا کے گرین بیلٹ پہ میں ایک کھڑا نکال کے درخت لگاؤں میں آپ کے چینل پہ کہتا ہوں یہ اردو پوائنٹ پہ اگر میں درخت لگاؤں تو انہوں نے مجھ پہ ایک اور ایف آئر دے دی نہیں ہے کھڑا نکالنے کی یہ اتنے ظالم ہے یہ کسی کو اچھا کام بھی کرنے میں شامل نہیں کرتے حالان ہم ایمپی ہیں ان کو چاہیے تھا جب یہ کمپین شروع کرنے لگے تھے تمام عوامی نمائندوں کو بلاتے ہمیں کہتے آپ مل کے ہمارے ساتھ آئیں مل کے یہ ایک نیک مشن ہے اچھا کام ہے جب سب مل کے لگائیں جب آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے وہ مختلف سکولوں کے اندر ہم جا کے لگاتے ہیں اس کی تشیر نہیں کرتے اگر اس کی تشیر کریں تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں ایز مسلم لیگ کا نمائندہ ہونے کہ سکولوں کے اندر ہمیں درخت لگانے ہی نہ دیں یہ بڑا حجیب سا مول انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پتہ نہیں نیا پاکستان بنا رہے تھے یہ پتہ نہیں کیا پاکستان کو انہوں نے بنا دی ہے نیا پاکستان کی پچھر اتنی خوفناک انہوں نے بنا دی ہے کہ لوگ بچارے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک ایم پی اے کے اوپر جھوٹا مقدمہ راتو رات ہو سکتا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ماضی میں سفیدے کے درخت لگائے گے جو کہ پانی کو جذب کرتا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کتنے اکدامات کرنے چاہیے ہیں سفیدے کے درخت تو اب میرا خیال میں لوگوں کو یہ ویرنس ہوگی ہوئی ہے اب میں نے کسی جگہ نہیں سنا کہ لوگ سفیدے کے درخت لگا رہے ہیں بلکہ اگر ہو سکے تو حکومت کو اس بات پر دیکھ لگانی تو حکومت نے پبندی ہے نا میرے خیال میں حکومت کو پبندی لگا دینی چاہیے اور سفیدے کے درخت کے بجائے پھالدہ درخت لگنے چاہیے یہ بلکل بات آپ کے ٹھیک ہے